بسم اللہ الرحمن الرحیم تیمپریچر ثری فیکٹرز ہیں جو سولیویٹی کیا کیا کرتے ہیں ایفیکٹ کرتے ہیں آج ہم سیکنڈ فیکٹر ڈسکس کریں گے جو ہے ہمارا سولیویٹی اینڈ سولیوڈ 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 انٹریکشن سولیوڈ 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 انٹریکشن can be explained in the terms of creation of attractive forces between the particles of solیوڈ and those of solیوڈ تو سولیوڈ سولیوڈ جو انٹریکشن ہوتی ہیں یہ explain کی جا سکتی ہیں کس بیس پہ explain کریں گے ہم کہ attractive forces کتنی ہیں جو ہم نے سولیوڈ لیا ہے اس میں attractive forces کتنی ہیں solvent میں attractive forces کتنی ہیں اور نیکس جو ہماری ہم نے جو نیکس سے پیشی بننی ہے جو solیوڈ سولیوڈ انٹریکشن ہونی ہے ان میں جو attractive forces ہیں وہ کتنی ہیں اس بیس پہ آج ہم ڈسکس کریں گے solیوڈ سولیوڈ انٹریکشن سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے فیکٹرز اس میں آپ نے تین باتیں یاد رکھنی ہیں فرس جو ہے solیوڈ سولیوڈ انٹریکشن میں وہ ہے فرس بات جو ہے وہ ہے solvent solvent انٹریکشن میں solیوڈ میں انٹریکشن کتنی ہیں آپ کا جو solیوڈ ہے اس کے اپنے مولیکیولز کیا پس میں کتنی انٹریکشن ہے کیا ان میں اتنی capacity ہے کہ وہ نیو آنے والے کو welcome کر سکے یا نہیں ہے یا کیا وہ ان میں اتنی جو اٹریکشن ہے کیا وہ بہت زیادہ ہے کہ نیو آنے والا اس کو اس پر ڈومینٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے یہ solیوڈ کے ہی مولیکیولز کی آپس میں کتنی بنتی ہے next رجی solیوڈ انٹریکشن میں solیوڈ انٹریکشن میں کیا ہوگا کہ جو solیوڈ ہے ہمارا جو ہم لے رہے ہیں solیڈ انس اس کی آپس میں کیا انٹریکشن ہے کیا اس کے درمیان بہت زیادہ اٹریکٹر فورسز ہیں کیا اس کے درمیان اٹریکٹر فورسز کم ہیں کیا نیو جو اس نے یا solیونٹ کے ساتھ انٹریکشن بنانی ہم اس میں کریں solیوڈ کی آپس میں کتنی انٹریکشن ہے ثرڈ one ہے ombie soliونٹ CARM سب سے پہلے کیا ہے solیوڈ کی اپنے مولیکیولز کے کیا انٹریکشن ہے second ہے کہ solیوڈ کی solیوڈ کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے اور ثرڈ one کیا ہے جو solیوڈ ہے وہ solیوڈ اور جو solیوڈ نے آنا ہے جس نے ڈیزولو ہونا ہے اس کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے جیسے ایک اگزمپل یہاں پہ دی ہوئی ہے فگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں فرص کریں کوئی ایک لیکویڈ ہے کوئی بھی سولونٹ ہے اور سیکنڈ کوئی بھی ایک سلیوٹ ہے جو کرسٹل فارم میں ہے یا آئونک فارم میں ہے یا کسی بھی فارم میں جو سلیوٹ ہے وہ ہے اب سب سے پہلے کیا ہونا ہے کہ جو سلیوٹ ہے اس کے پارٹیکلز میں انہیں بھی ایک دوسرے سے سیپرٹ ہونا ہے تھوڑا اس پہ دسٹنس پہ ہونا ہے تھوڑا سیپرٹ ہونا ہے بریک ڈاؤن ہونی ہے فورسز اور سیکنڈ کیا ہے کہ جو سلیوٹ پارٹیکلز ہیں انہوں نے بھی کیا ہونا ہے سیپرٹ ہونا ہے تو جتنا سیپرٹ ہونے کے لیے یہ جتنی انرجی لیں گے جتنی انرجی سے یہ بھی اٹریکٹیف جو فورسز ہوں گی وہ کم ہوگی وہ اس کے ایچ وان اور جو سیکنڈ کے لیے ہوگی وہ ایچ ٹو اب پھر کیا ہونا ہے کہ ان دونوں نے کمبائن ہونا ہے سولیوٹ اور سولیوٹ میں اور نیکسٹ جو ڈیویلپ ہونی ہے فورسز اس فورسز کے بنا پہ کس کی فورمیشن ہونی ہے سولیوشن کی یہ ہے ایک example نیکسٹ ہمیں ایک اور example دیکھ لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس کیا ہے solute particles ہیں solute particles سب سے پہلے کیا ہوئے وہی جو ہم نے پہلے رسکس کیا کہ solute particles سب سے پہلے کیا ہوئے separate اسی طرح solvent particles جو ہیں وہ بھی کیا ہوئے expand اب آپ نے کیا کیا solute کو ڈال دیا ہم نے بیکر میں جیسی ہم نے solute کو بیکر میں جایا اب ڈالا تو solute formation کس طرح سے ہوگی کہ یہ جو solute particles ہیں یہ solvent میں کمپلیٹلی کیا ہو جائیں spread ہو جائیں کمپلیٹلی ڈیزولف ہو جائیں تو پھر کیا ہوگی solution formation ہو جائے گی تو کرنا اس میں کیا ہے process کیا ہے کہ ایک تو solute کے درمیان جو attractive forces ہیں ان کا breakdown ہونا لازمی ہے اور پھر جو solvent کے درمیان attractive forces ہیں ان کا breakdown ہونا لازمی ہے اور next ان کے breakdown ہونے کے بعد next solute اور solvent کے particles کی آپس میں intraction ہونا لازمی ہے پھر next solute formation ہو سکتی ہے otherwise formation solution نہیں ہو سکتی جیسے ایک اور example ہے فرس کریں کہ یہ جو black balls ہیں یہ کیا ہیں solute ہیں اور یہ جو blue balls نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہیں solvent ہے ان کے درمیان solute ایک solute اور second solute جو molecule ہے اس کے درمیان کیا ہے attractive force ہے اسی طرح سے solvent کے molecule اور second molecule کے درمیان کیا ہے attractive force ہے تو پہلا step کیا ہے کہ یہ جو solute solute attraction ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں کمپائن فرز کریں کہ اگر na cl ہے تو n اور cl کے درمیان attraction ہے جو wand ہے اس کو کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے background ہونا چاہیے تاکہ کیا ہو جائیں ions free ہو جائیں interaction ختم ہو جائیں اور next پھر جو جو solvent ہے جس میں آپ solute کو dissolve کروانا چاہ رہے ہو اس میں کیا ہونا چاہیے کہ جو solvent solute میں attraction ہے ان کو بھی کیا ہونا چاہیے ختم ہونا چاہیے ان کو بھی ٹوٹنا چاہیے کیا کیوں ٹوٹنا چاہیے تاکہ یہ room create کر سکیں solutes کے لیے تاکہ وہ inter ہوں اور solvent سے interact ہوں اور third develop جو ہونی ہے وہ کیا ہے جو solute اور solvent کا ایک آئین جو solute سے separate ہوا اور solvent یہ دونوں جو ہیں ان ions کے درمیان نئی force develop ہونی ہے نئی force جو develop ہوگی یہ اتنی stronger ہونی چاہیے means کہ یہ جو پہلے solute اور solute کے درمیان جو interaction تھی جو solvent اور solvent کے درمیان interaction تھی ان دونوں interaction سے زیادہ interaction اس solute اور solvent کے molecules میں ہونی چاہیے اگر solute اور solvent کے molecules میں اتنی attraction نہ ہوئی جتنی کے solute solute میں تھی اور solute solute میں تھی تو solute formation نہیں ہو سکتی کیونکہ جو molecules ہوتے ہیں وہ stable کی طرف جاتے ہیں وہ اس اس میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں وہ زیادہ stable ہوں stability کی بنیاد کیا ہوتی attractive forces رہاں پہ زیادہ ہوں تو solute formation کے لئے ضروری ہے کہ جو solvent اور solute کی interaction ہے جو solvent اور solute کی interaction وہ زیادہ ہونی چاہیے as compared to solute solute interaction اور solvent solvent interaction تو اس لئے dissolve کروانے کے لئے یہ three events جو ہیں وہ اکر ہونا ضروری ہیں اگر solute کے particles بھی break ڈاؤنگ ہو گئے solute کے بھی ہو گئے اگر نیو آنے والے نیو فورس solute solute کی وہ اتنی زیادہ نہ ہوئی کہ پہلی میں solute solute میں solute میں تھی تو next جو آپ solute ہوگا solute میں ڈیزولف نہیں ہو سکے گا تو solution formation نہیں ہو سکے گی next ہم دیکھ لیتے ہیں solution formation solution formation وہی process وہی ہے جو نے ڈسکس کر لیا سکے گی اس کے درمیان ہم نے ڈسکس کیا کہ solute solute میں solute میں اور solute solute میں attractive forces کتنی ہیں مین تھیم اس کا یہی ہے کہ attractive forces کتنی ہیں اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے solution formation ہوگی یا نہیں ہوگی جو آئینک solute ہوتے ہیں وہ بہت arranged شروع ہوتے ہیں ریگولر پیٹرن میں فکس چیپ میں تو ان کے درمیان آئینک فورس بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ completely partially چارج سے بنتے ہیں آئینک پاؤنس کمپلیٹل چارج ٹرانس پر سے ایک پوزیٹیو کیری کر رہا ہوتا ایک نیگیٹیو کیری کر رہا تو اس پر کیا ہوتی ہیں اگر جو نئی جو فورس نے ڈیویلپ ہونا ہے وہی بات جو پہلے ڈسکس کر چکی ہیں جو نئی فورس ڈیویلپ ہونی ہیں سولیوٹ اور سولیوٹ میں اگر وہ آور کم کر جاتی ہیں کس پہ ڈومینیٹ کر جاتی ہیں سولیوٹ کی جو تھی فورس اور سولیوٹ تو پھر سولیوٹ ڈیزولف ہو جائے گا اگر جو افدہ فورس اگر وہ اتنی سٹرونگ ہیں انہی سٹرونگ سولیوٹ سولیوٹ فورس اگر وہ اتنی سٹرونگ ہیں کہ جو نئیو فورس ڈیویلپ ہوئی ہیں وہ ان پہ ڈومینیٹ نہیں کر پا رہی تو اسے کیا ہوگا کہ آپ کا سولیوشن فورمیشن نہیں ہو سکے گی سولیوٹ دوبارہ اپنے ہی سولیوٹ پارٹیکل کے ساتھ مل کے دوبارہ سولیوٹ فورم میں ہی اس میں جس فورم ہوگا اس ہی میں آ جائے گا وہ سولیوٹ کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرے گا اگر اس کے درمیان اتنی فورس ڈیویلپ نہ ہوئی جتنی کہ اس کے اپنے مولیکیولز جو نیو فورس ہوتی ہیں جو نیو فورس ڈیویلپ ہوئی ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ سٹرانگ ہوتی ہیں جتنی اتنی زیادہ سٹرانگ ہوتی ہیں کہ اتنی نی سی مولیکیولز اپنی فورس نہیں ہوتی اس لئے وہ سولیوٹ ہو جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے ار سرانگ انف تو آپ کو منشن کی ہوئی ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس ہم نی سی ایل کو ڈالتی ہیں واتر میں تو واتر میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے واتر میں ڈالنے سے ہوتا ہوتا ہے کہ پتا ہے پولر کمپاؤنڈ ہے کو ویلن کمپاؤنڈ پولر پولر مینز کے اکسیجن پہ نیگیٹیو چارج ہوتا ہے اور ہائیڈروجن پہ پوزیٹیو چارج ہوتا پارشل ہوتا ہے لیکن کمپلیٹ چارج نہیں ہوتا لیکن پارشل پوزیٹیو ہوتا ہے تو اینی سیل جیسے ہی واتر میں جاتا ہے تو واتر کے کیونکہ سولونٹ ہے زیادہ پارٹیکلز ہیں سولیوڈ کام آمانٹ میں ہوتا تو واتر کے جتنے نیگیٹیو چارج پورشن ہوتے اکسیجن وہ نی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اور اسی طرح سے جو واتر کا پوزیٹیو چارج پورشن ہوتا ہے جیسے ہائیڈروجن جو پارشل پوزیٹیو چارج ہوتا ہے جیسے یہ دکھایا ہوا نیگیٹیو آئین کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے جو پوزیٹیو آئین کو اپنی طرف اٹریکٹ کرو اگر آئین نیگیٹیو آئین جب اس کو اتنے مولیکیوز اٹریک کرتے ہیں اے ایک دوسرے سے پوزیٹیو نیگیٹیو چارج سپرٹ ہو جاتے ہیں جون نیگیٹیو نیگیٹیو آئینز جو وارٹر کے ہیں جو اکسیجن ہیں انہوں نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے تو جو نئی فورسز ڈیویلپ ہوئیں کون سی نئی فورسز جو پوزیٹیو اور نیگیٹیو چارڈ میں جو سوڈیوم اور اکسیجن کے نیگیٹیو چارڈ میں جو فورسز ڈیویلپ ہوئیں وہ زیادہ سٹرونگ ہے ایس کمپیر ٹو جو این اے سیل کے کرسٹل میں تھی تو اس لئے جو این اے سیل ہے وہ ایزیلی ڈیزولف ہو جاتا ہے تو وہ والے سال جیسے اے جی سیل ہے سلول کرو رائیڈ وہ وارٹر میں ڈیزولف نہیں ہوتا وہ اس لئے نہیں ہوتا کیونکہ اے جی سیل کی اپنی اٹریکٹیو فورسز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں وارٹر کی مولیکیوز کی نسبت تو اس لئے وہ اس میں وارٹر میں ڈیزولف بھی نہیں ہوتا تو NECL کی اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ water کے ساتھ جو نئی forces ہیں وہ زیادہ strong ہوتی ہیں اسی لئے water کیا ہو جاتا ہے easily dissolve ہو جاتا ہے in this process میں ہوا کیا ہے کہ جو positive end water کا ہے اس نے کیا کیا ہے اور اس نے is oriented towards negative part means colorine part and the negative joint the water کا اس نے کس کی طرف surround کے لئے ہے sodium positive oriented towards sodium iron تو sodium وہی جو ہم پہلے بعد discuss کرتے ہیں اس طرح سے کیا ہوا ہے these iron dipole attraction iron dipole کیوں کہہ رہے ہیں water کیا ہے ایک polar compound ہے وہ polarity ہے تو وہ ایک dipole کی فرم میں ہے اور sodium اور kolorines جو ہیں وہ کسی فرم میں ہیں iron فرم میں ہیں تو یہ جو نیو فورس بنی ہے ان کے درمیان وہ کس میں بنی ہے ایک iron اور ایک dipole کے درمیان تو اس لئے کیا کہہ رہے ہیں these iron dipole attraction کس کس کے درمیان sodium ions اور water molecules کے درمیان kolorines and water molecules are so strong اور سوڈیم آئین کو درما رکھیں Trip اس کی طرح کی اٹھان ہے ان نااہ cyclesی ایک سواڈیم آئین دروی تو اچھاسے کے ساتھ اڈیسے سالی آئین Jak bit me about کو کوئی بات سمجھنا ہے تو آپ کومنٹ کریں یا پھر ورسپ گروپ یا میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں نیکس انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے تیمپریچر کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے ہمارے سلوشن فارمیشن میں کس طرح سے تیمپریچر ایفیکٹ کرتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے پھر سے کہہ رہی ہوں کوئی بات سمجھنا ہے کسی پیچھے سے چپٹر سے کوئی بھی ٹوبک سمجھ نہیں آیا تو آپ بلا کسی ہیزیٹیشن کے آپ پوچھ سکتے ہیں یہ تھینکیو سو مچ فی آمان اللہ گھر میں رہیں محفوظ رہیں اپنے سکول کی جو ویڈیو لیکچرز ہیں ان کو شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور خوش رہیں اللہ حافظ فی آمان اللہ اللہ حافظ فی آمان اللہ